بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے لئے بڑی مصرح و خوشی کی بات ہے کہ ہمارے استاد اور بہت عالیم اور غواتی علم کے حامل مولانا محمد ویس صاحب نگرامی کے اوپر یہ نشست ہو رہی ہے اور وہ شخصیت ان کی ایسی تھی کہ ضرور پر ایسی نشست ہونی چاہیے تھی اور ان کا تذکرہ آنا چاہیے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں حقیقت میں ایسی شخصیتیں جو بڑا کام انجام دیتی ہیں اور انہوں نے محنت کی ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اب مقبولیت کا کام کرتے ہیں تو ان سے آدمی سبق لے سکتا ہے ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے ان کی نشا قدم پر چل سکتا ہے مولانا محمد صاحب نگرامی رحمت اللہ علیہ انہیں شخصیتوں میں تھے جن سے استفادہ کرنے سے آدمی ترقی کرتا ہے اور جن سے فائدہ اٹھاتا ہے مجھے فقر ہاتھی لے کہ میں نے ان سے استفادہ کیا ہے فائدہ اٹھایا ہے اور وہ ہمارے بلوں کے رفقہ میں سے ہمارے بڑے محمود ڈاکٹر عبدالعیر صاحب اور ہمارے محمود ڈاکٹر عبدالعی صاحب ان کے دوستوں میں سے اور دونوں سے تعلق یہ تعلق بڑھ کر خاندانی تعلق کی طرح ہو گیا تھا کہ ان کے والد رحمت اللہ علیہ مناہ نیس صاحب وہ اوز زمانے سے ہمارے خاندان کی ان بزروں سے تعلق تھا اور یہ سب ان کی قدر کرتے تھے اور مانا نیس صاحب اور مانا ویر صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے خاندانی لحاظ سے بھی تصوف میں اور دینی دعوت اور دینی کام کے سلسلے میں شورت حاصل کی تھی اور وہ علاقہ نگرام کے علاقہ وہاں اس کی بڑی ضرورت تھی کہ وہاں دین کے تعریف اور دین کی دین کے احساس اور دین کی حمیت پیدا کی جائے یہ مانشاء اللہ یہ خاندان اس میں لگا ہوا تھا اور اس علاقے میں خاصا اس خاندان سے فیض پہنچا اور لوگوں کی اصلاح ہوئی اور لوگوں کا دین سے تعلق بڑھا اور وہ سلسلہ مانا نیس صاحب کے زمانے میں بھی رہا اور پھر مانا ویس صاحب کے زمانے میں بھی قائم رہا مانا ویس صاحب رحمت اللہ علیہ کو جن نوکرے فیض حاصل ہوا انہوں نے حضرت مانا حسانہ ویس صاحب مجنی ان سے ان کا تصوف کا تعلق بھی رہا اور مانا کہ وہ اجازہ جافتہ بھی رہے اور اس کے علاوہ مانا سلسلیمان نزوی سے بھی ان کا تعلق رہا اور ان سے انہوں نے فیض اٹھایا اور مانا سلسلیمان نزوی کی جو خصوصیات تھی علمی لحاظتے وہ خصوصیات ان میں بھی منتقل ہوئیں اور خصوصیات خاص طور پر قرآن مجید کے علوم سے واقفیت اور اس کے اثرار کو سمجھنے کی خصوصیت تھی مانا سلسلیمان نزوی رحمت اللہ علیہ کا جو امتیاز تھا خصوصی وہ قرآن مجید کے علوم کے سمجھنے میں اور اس کے اثرار کے سمجھنے کا بھی تھا اور مانا ویس صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ رہے بھی اور ان سے فائدہ اٹھایا تو مانا کو بھی یہ اختصاص حاصل ہوا اور دعلم نزولہ میں جو استاد ہوئے تو انہوں نے اس موضوع پر اچھا فائدہ پہنچایا اور وہاں کے شخص تفسیر قرار پائے اور ان کے تفسیری درست تھے لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا اور لوگ ان کے قطردہ تھے اور خطبیت کے ماشاءاللہ مرنجا مرنج ورد شخصیت رکھنے والے تھے اور ان سے جو معنوس ہوتے تھے ان سے جو ملتے تھے وہ ان کی قدر کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان سے ہم کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں دعلم نزولہ نے ان سے فائدہ اٹھایا اور وہ اللہ تعالی نے ان کی اتنی عمر رکھی تھی اس عمر کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے لیکن یہ کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو فائدہ پہنچایا اس کو لوگ یاد رکھیں گے اور ان کے متعلق مرنان برسانی نظیر صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اکلاس رفیق سے نظر اللہ علیہ وسلم میں تعلیم کے دوران تو ان کے متعلق جو حالات لکھے ہیں اور جو اپنا تاثر لکھا ہے اپنے مرامین میں وہ پڑا کر نظر ہوتا ہے کہ مغنیہ گوہ سراب کی شخصیت کتنی ممتاز اور بڑی شخصیت تھی اور ان سے کتنا فائد پر فائد ہو جا اور یہ نشست جو ان کی یاد میں ہو رہی ہے یہ بہت اچھا عمل ہے اور ہم اس کی بہت قرضانی کا اظہار کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ مغنیہ گوہ سراب کیا تذکرہ لوگوں کے سامنے آئے اور لوگ ان کی شخصیت کو سمجھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اس سے دینی فائدہ بھی ہوگا اور علمی فائدہ بھی ہوگا اس لیے کہ مغنیہ گوہ سراب کیا دونوں لائنوں میں امتیار تھا علمی لائن میں علوم قرآن سے ان کا شغف تھا اور اس میں ان کو امتیار حاصل تھا اور دینی معاملات تصورف سے بھی ان کے تعلق تھا اور وہ اپنان حسان صاحب ندیر حسان صاحب مدین حسان صاحب علیہ کے اجازتی آفتہ سے ان سے منفعہ حاصل کیا تھا اور وہ فائد علمی لہن کے شاگرات میں منتقر ہوا ہوگا ہم اس اجتماع کو آپ نے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے و آخر دوائن لائر بلالبین